ہلو اور ہماری ویڈیو چینل ایک بول سرز اکیڈمی ایک فریش جاب اپ ڈیٹ لے کر آ چکا ہوں اب سب کے سامنے جمعید کشمی نیو گورنمنٹ جابز 2023 ہیلٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پوست نکالے جا چکے ہیں نیو پوستز یہ رہنے والے ہیں اس میں بوت بوائز اور گلز بھی الیجیبل ہیں کتنی نمبر اپ پوستز آؤٹ ہی ہیں سیلیکشن کی ڈیٹیٹ ہے کیا رہنے والا ہے ایج لیمٹ ایم سیلیری سارو پیٹ آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس جو ہے اوفیشل نوٹفیکیشن آؤٹ کر دی گئے اوفیشل نوٹفیکیشن ہمارے ٹیلیگرام چینل پر واتس اپ گروپ میں لے جارے گی دوروں کے لکس جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پن کے وہاں سے آپ اور لکس پر جا کر ڈریکٹریلی جوائن کر سکتے اور اس اوفیشل نوٹفیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے پہلی بار جو ہمارے چینل پر وزیٹ کر رہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دے اینڈ نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پرس کر دے تاکہ جب ہم کوئی نیا ویڈیو نیا اپ ڈیٹ لے کر آ چکے تو اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے سو لیس سٹارٹ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایمپورٹن رہنے والا ہے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ اوفیشل نوٹفیکیشن آؤٹ کر دی گئے ہیں اوفیشل نوٹفیکیشن اس طرح ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنٹ میڈکل کالیج سرینگر کی طرف سے یہ نوٹفیکیشن جاری کر دی گئے ہیں آپ ڈیٹ بھی چک کر سکتے ہیں اٹھائیس جنوری دوہزار تیس کو یہ نوٹفیکیشن آؤٹ کر دی گئے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کون کون سے پوسٹز ہیں اور ایسینشل کالیفیکشن کیا رکھی گئے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایناٹومی کی تو ڈرموٹولوجی اینسٹولوجی بلڈ بینک اوبستیکل زینگینگینہ پیڈیسٹری چیسٹر میڈیسائن ریڈیو تھرپی میڈیسائن اورتھوپیڈک سرجن یہ جو ہے ان پوسٹز کے لئے جو ایسینشل کالیفیکشن رہنے والی ہے وہ جو ہے ایم ڈی ایم ایس ڈی این بی ڈیپلوما ہونا چاہے آپ کو کسی بھی انسٹیٹوشن سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے نیورولوجی کی تو نیورولوجی کے لئے جو یہاں پہ ایسینشل کالیفیکشن رکھی گئے وہ ایم ڈی میڈیسائن فیونینی انسٹیٹوشن اس کے بعد بات کریں گے کارڈیولوجی کے لئے تو یہاں پہ ایسینشل کالیفیکشن رہنے والی ہے ایم ڈی میڈیسائن فیونینی انسٹیٹوشن ڈیولی ایرکارگنیزر بائی دا ایم سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پیڈیٹرک کارڈیولوجی تو اس کے لئے جو ایسینشل کالیفیکشن رہنے والی ہے وہ ایم ڈی ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی جو ہے ریکارگنیزر انسٹیٹوشن سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے پیڈیٹرک نیورولوجی کے لئے یہاں پہ جو پوسٹ نکل کر آج اس کے لئے جو ایسینشل کالیفیکشن رہنے والی ہے وہ ہے ایم ڈی پیڈیٹرک سپرامینی انسٹیٹوشن جو بھی ڈیولی میڈکل کانسل ہیپ انڈیا سے جو ہے ریکارگنیزر ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کریں گے پیڈیٹرک گیسٹرو انٹرولوجی کے لئے ایم ڈی ہونا چاہیے آپ کو اس ریلیونٹ فیلڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پیڈیٹرک نیپرولوجی تو اس کے لئے جو ایسینشل کالیفیکشن رکھی گئے وہ ہے ایم ڈی ہونا چاہیے آپ کو تی سی بی ریکارگنیزر انسٹیٹوشن بیدہ اس کے بعد ہم بات کریں گے نیو نیو نیٹولوجی تو یہاں پہ ڈیوڈنل ایل دی ہاسپیٹل سیری لگر کے لئے جو ایسینشل کالیفیکشن رہنے والی ہے وہ بھی یہاں پہ منشن کی ہوئے ہیں اس کے بعد ہم پیڈیٹرک اورتھوپیڈک کے لئے یہاں پہ ایم ایس ڈی این بی ایم ایس سی ایچ اورتھوپیڈک ہونا چاہیے آپ کو انڈرو انڈرو کرونالوجی کے لئے یہاں پہ ایم ڈی میڈیسین ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی انسٹوٹوشن سے اس کے بعد ہم بات کریں گے میڈیکل انکولوجی تو ایم ڈی میڈیسین ہونا چاہیے آپ کو کسی بھی انسٹوٹوشن سے اس کے بعد ہم کارڈیو ویسکولر اور تھوڑہ کی سرجیری کے لئے یہاں پہ ایم ایس سرجیری ہونی چاہیے آپ کو جو ہے ڈگری کسی بھی جو ہے ریکوارگنیز انسٹوٹیوس aperture بائدہ اینم سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے پلاسٹک کارکشن سرجیری کے لئے تو یہاں پہ ایسننشل کوریán شہرینی Waltz سرجیری ہونی چاہے آپ کو کسی بھی انسٹوٹیوشن compact ایک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اورولوجی یورولوجی یورولوجی تو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہاں پہ چاہئے اس کے لئے ایمس سرجیری نیورو سرجری کے لیے یہاں پہ جو ہے کولفیکیشن رہنے والی ہے وہ ہے ایم ایس سرجری ہونی چاہیے آپ کو کسی بھی انسٹریوشن سے اس کے بعد ہم لاسٹ میں بات کریں گے پیڈرک سرجری کی تو یہاں پہ جو اسنچر کولفیکیشن ہے اس کے لیے ایم ایس سرجری پرامینی انسٹریوشن ڈیولی رکوکیشن بایدہ ایم ایم سٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے آپ کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ بات کریں گے تو آپ کو جو ہے ایپلیکیشن فارم وہ آپ کو www.gmc.edu.in page جو ہے وہ آپ وہاں پہ آپ کو ایپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ جو آپ کو اپنے جو ہے پھوٹو کاپیز پھوٹو سٹیٹس جو بھی آپ کے مرکل سارپ کیسے ایکسپیرنس وغیرہ ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لارچ جیٹ رکھا گیا ہے بائیس تیس جنوری دوہزار تریس سے لے کر بائیس فیوروی دوہزار تریس یعنی کہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں آپ جو ہے ان ڈیٹس میں اپلائی کر سکتے ہیں فیفٹی فائیو ہنڈرٹ سوری فائیو ہنڈرٹ کا جو ہے یہاں پہ نور ریفرنیبل بینک ریسپٹ آپ کو کسی بھی جنور کے بینک سے جو ہے اس نمبر پہ جو ہے آپ کو کارڈنا پڑے گا ٹھیک ہے اپلیکیشن فارم جو ہے آر ریسپٹر ریچ آفیس آپ کو ان کے آفیس جنہ ہے گورنٹ میٹکل کولیج سری نگر آپ ٹو بائیس جو ہے فروری دوہزار تریس تک جو ہے آپ کو اپنے ساتھ یہ سارے ڈاکمنٹس اپلیکیشن فارم جو آپ کے ڈاکمنٹس ہیں وہ آپ کو اٹیج کرنے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو کون کون سی لائکمنٹس اٹیج کرنے ہیں تو یہاں پہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اپلیکیشن فارم آپ کو جو ہے سیلپ اٹیسٹڈ کوپیز اپلیکیشن فارم کے ساتھ رکھنے ہیں ایم بی بی ایس ڈپلوما ایم ڈی این ایس بی ڈی این بی ایم ڈی آل جو ہے مارک شیٹس وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ انٹرنیشپ سارٹیپیکیٹ جو ہوگی آپ کے بعد وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کرنے ہیں این ایم سی جو ہوس اسے کن کو بھی آپ کو اس کے ساتھ اٹیپیکیٹ ہے وہ بھی آپ کو فارم کے ساتھ اٹیج کرنے ہی ٹھیک ہے ایٹنیم سرٹیپکیٹ وایش سے سفرورادل ایم ڈی بی از اس کا اکزائم نیشن کرس ہے اس کا جلو ایم ڈی اری mashرز winner اس کا اس کا الجانیٹک ہوس کر دیں הוא ہوس آفیسر کے لئے جو ایکسپینس رہنے والی ہے وہ بھی آپ کو ایٹیج کرنی ہے اس کے لئے ایٹیج کرنی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے اس کے ساتھ ایٹیج کرنی ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ تھا آج کا بیگ اپ ڈیٹ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومیٹ کر دیں چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے تھانکیو اور ٹیک کیا